بریک کے بعد خوش آمدید اس کے بعد علیم صاحب جس طرح ان کو روکا جا رہا ہے ایشو ایک بنا تو اس کے بعد پھر آگے سیکنڈ سلٹ پر چلے دینا ملکہ ون ٹو تھری تو کینڈڈ تھے جو بلاک ہو گئے کسی وجہ سے اب جو نام آ رہے ہیں سبتین صاحب کا نام آ رہے ہیں یاسرہمائیو کا نام آ رہے ہیں یا آپ کہلیں کہ لہور سے مرادراز کا نام آ رہے ہیں ادھر حاشم کا نام آ رہے ہیں تو یہ نام بھی اگر دیکھیں تو ان ناموں میں ملس آپ کہلیں کہ جو ہماری جو ہمارے آپ کہلیں کہ پولیٹیکل وین ہے یا پولیٹیکل ہماری جو ایجنڈا ہے اس پہ یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اچھی گورنس کے حوالے سے وہ یہ نام ان پہ پورے اترتے ہیں تو لہٰذا ان میں سے جو بھی نام بنے گا جو پارٹی کی سپورٹ ہے پارٹی کی آپ کہلیں کہ پچھلی سال میں جسٹ ایک ایک اگزامپل ضرور دوں گا کہ آپ کہلیں جو بڑے روایتی سیاستدان تھے کیا نام ہے پرویز ہٹک صاحب لیکن وہاں جو پرفارم کر گئے وہ بیسک جو وجہ تھی کہ کنٹرول تھا اوپر کنٹرول تھا اور پارٹی کا اپنا وین تھا اس کو لے کے جب چلے تو آپ کہلیں ایک وارٹ آر نصوبے میں بھی اچھا پرفارم کر گئے اور ایک روایتی سیاستدان جا ہے وہ روایت سے ہٹ کے پرفارم کر گیا کہ اس نے پولیس کے احتیارہ چھوڑے اس نے ٹیکس کے احتیارہ چھوڑے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں اپرومنٹ لائے پھر بلدیات میں جو آپ کہلیں موجزہ وہاں رونما ہوا یہاں آئی تک بلدیات کام نہیں کر سکی سندھ میں بلدیات نے کام نہیں کیا وہاں 30% ڈیویلمنٹ بجٹ بلدیات کو دیا گیا اور وہ جو سسٹم ہے وہ ہی ہم پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں سو بیسکلی اداروں نے بضبوط ہون ہے آپ یہاں بلدیات کو احتیارات دیں گے 30% بجٹ اور پلاس پورے احتیارات یہاں کا آپ کہلیں یونین کاؤنسل نیبر یونین کاؤنسل نیبر کاؤنسل اور ویلیج کاؤنسل ہم صرف یونین کاؤنسل کی لیول پہ نہیں کہ جس میں پچیز دار ووٹ ہے یا پچاس دار کی عبادی ہے ہم جا رہے ہیں آپ کہلیں ویلیج کاؤنسل اور آپ کہلیں آپ کہلیں نیبر کاؤنسل نیبر کاؤنسل جو ہے یہ آرمورسٹ تھری وارڈ کے آدھی یونین کاؤنسل کے برابر ہے اور باقی ویلیج جو ایک انٹیٹی ہے اس انٹیٹی کو اس میں دیکھے تو اس میں 2000 ووٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں 5000 ووٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں نمائندگی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر کسی میں دیکھیں تو آپ کو 200 یا 300 یا 200 ووٹ لے کے کاؤنسل بنے اور اس لیول پہ پیسے گئے ہیں اس لیول پہ بجٹ جا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کہلیں کہ ایک گلی میں ایک ایل ایدہ بجٹ جا رہا ہے اور پوری گلی کو پتا ہے کتنے پیسے آ رہے ہیں اس میں ٹرانسپرینسی بہت ہوئی ہے اور جو ڈیولیشن آف پاور ہے یا جو آپ کہلیں کہ احتیارات کا نچلی سطح پہ جانا یا ایک یونیفارمیٹی کریئٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے لہٰذا ہم یہاں پہ ان چار بندے جو پانچ بندے جنام آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پرفارمس آئے گی چیز طرح میں میں آئی ڈاؤنٹ ہے بلہ شخصیات آپ کہنا چاہتے ہیں شخصیات کی مطابق نہیں پڑے گا میں بہت زیادہ ہائی اپنی نہیں رکھتا پرمیٹ سٹر کے بارے میں لیکن وہ پرفارم کر گیا وجہ پی ٹی اے کی آپ کہلیں کہ گورننس کا سٹائل تھا یا اداروں کو مضبوط کرنا تھا یہاں بھی کریں گے گل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیات کو جس طرح یہ چیمہ صاحب نے بتایا کہ آپ نیبر یوسی تک جائیں اور ویلیج یوسی تک جائیں اسی سٹائل سے اگر بجٹ بھی دیے جاتے تو لاہور کے اندرون کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں گل صاحب اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی اصل حالت اندر سے کیا ہے اس کی صورتیں الخراب ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو وی ان کی بات چیمہ صاحب کر رہے ہیں یہ آپ نے اگر پریکٹس کیا ہوتا تو شاید آج حالت کچھ اور ہوتی دیکھئے اب چیمہ صاحب کی پارٹی نے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی ہے اور قوم کو ایک بڑی ہوپ اور امید جو ہے وہ دلائی ہے ان کیا جو سو دن کا پروگرام ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ انہوں نے ایک کروڑ جاب جو ہیں وہ دینی ہے اگلے پانچ سال کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پجاب کے حصے کو لیدہ کر لیا جائے تو اس کے تہہ جو ہے وہ ہر روز ایک سو اور پندرہ بیس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آنی چاہیے اور اس کی تائیں جو ہے اور جس آخری بندے کو یہ پانچ سال کے اندر ایک کروڑ جب یہ پورے کر رہے ہوں گے تو پانچ سال کے اندر یہ داخل ہو چکے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ اچھی تجاویز بھی دیں گے کہ جس بندے کو آپ نے ایک کروڑ لوگوں کو پانچ سال میں پورا کرنا ہے تو جو پانچ سال میں جس کو آپ نوکری دے رہے ہوں گے یہ کروڑ میں وہ داخل ہو رہا ہوگا تو کیوں نہ اس کا جو ہے وہ آج ہی وظیفہ لگا دیا جائے اور میں دیکھوں گا اس بات کو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور جو ایک اچھا پروگرام ہے یہ اس کو کس طرح سے اس کو رنگ کرتے ہیں اور آیا اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور میں یہ دیکھوں گا کہ لاہور سمیت پورے پنجاب کی اور پورے پاکستان کی اس وقت جو ضرورت ہے جو کہ جنرل زیادہ الحق کے زمانے سے جو زکاة کمیٹر یہ بنی ہوئی ہیں آیا ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان کی ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور ہسپتالوں کا نظام کے اندر یہ کیا اصلاحات لے کر آتے ہیں تو یہ جو قوم کے ساتھ ان کے وعدے ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ضرور جو ہے وہ یاد دلاتے رہیں گے جہاں تک بلدیات کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے ہم بلک کے اندر ایک پرابلم رہی ہے کہ جو آتا ہے اپنا ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو تجربے کے اوپر پورا ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تجربات کی بجائے اگر اسی سسٹم کے اندر اگر کوئی قانونی شکم دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ ان کا کوئی قانون جو ہے وہ پنجاب اسمیلی کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ یہ پاس نہیں کروا سکتے جب تک کہ یہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر نہ چلے اور اگر اچھا کوئی قانون مفادے آمد آتا ہے کوئی اور ہو تو اس پر کیلی طور پر سپورٹ کیا جا سکتا ہے بریسل صاحب ایک تو یہ وحید گل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بل پاس کروانا ہے کوئی قانون لانا ہے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تو یہ یہ تاثر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے گی اور دوسرہ انہوں نے بتایا دیا ہے آپ کو چیمہ صاحب نے کہ شخصیات کی محتاج نہیں ہے تحریک انصاف وہ ڈلیور کرتی ہے اور ڈلیور کر کے چیزوں کو یہاں تک لاتی ہے چیمہ صاحب نے بتایا ابھی چیمہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں خدا کرے کہ وہ ٹھیک ہوتی لیکن پی ٹی آئی شخصیت ہی کی محتاج ہے انہوں نے آج سے ایک امران خان ہے جس کے گھر پوری جماعت گھنگتی ہے جن کے نظریے کے جن کے کرزمے کے جن کے گفتگو کے امران خان کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے چیمہ صاحب سے ابھی پوچھیں گے کہ ان کی جماعت میں کیا ہے تو انسٹیوشن تو خان صاحب بائی سال میں نہیں بنا سکے اور یہ اسی کی پرابلمز آ رہی ہیں دیکھیں اگر امران خان صاحب نے کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا کی ہوتی بائی سال کے اندر تو آج انہیں مسئلہ نہ ہوتا کوئی پولٹیکل کارڈر پیدا نہیں کر سکے دیکھیں نا تین نام چیمہ صاحب نے لیے جانگیر ترین مشرف برینڈ جو علیم خان مشرف برینڈ اور تیسرا نام شاہر محمود قریشی سارے برینڈ تو اگر یہ ہی آپ کی تیاری تھی تو پھر دیکھیں پنجاب کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اگر آپ کے حق میں تو میرے خیال سے وہ ٹیسٹ بھی گورننس کا چینج کرنا چاہتے تھے وہ تنگ اور آجز آ چکے تھے مسلم لیگ کے اقتدار کے کلچر سے ان کے سٹائل سے میاں شہباز شریف کے گھسے بٹے محاوروں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور اتنے عجیب قسم کی گفتگو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اور فلیور چاہتے تھے کوئی اور چیز چاہتے تھے لیکن بڑا مایوس کیا گورنر سرور جیسا بندہ لاؤ کے اور دیکھیں نا انہوں نے تو مایوس کیا ہی کیا پرویز علیہ صاحب کو مجھے خود پرویز علیہ صاحب نے اور ان کے خاندان نے بڑا مایوس کیا کہ ابھی تک سیونٹیز ایٹیز میں آ کے بھی اگر انسان کی بھوک ہی نہیں پوری ہو رہی اقتدار کی کہ آپ کس سے چلا جاتا نہ ہو تو چوہتری شجاہت صاحب سے گفتگو تو ہوتی نہیں پارلیمنٹ میں جانے کا شوق ابھی بھی قتل نہیں ہوا تو اتنی میں کہتا ہوں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگ اور مجھے بڑی امید تھی کہ یہ کوئی اچھا نام لاتا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں جو نام ہے چھیک ہے آپ کی کڑی تنقیت کی بات ایک دو بات ہے بریک آگئی بریک آگئی بریک آگئی آپ کو میں دس بیس سیکنڈ اور دوں گا جتنے میرے پاس ہیں شوٹ بریک ایک لیں گے جی اور چیما صاحب جو ہیں انہوں نے مسکرات روایتی مسکرات جو ہے اس کا مظاہرہ بھی کیا دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں شوٹ بریک ہمارے ساتھ